لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ہم جس علاقے میں جائیں گے اس علاقے میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے وہاں علماء بھی ہوں گے وہاں صلحہ بھی ہوں گے وہاں بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے وہاں بڑے بڑے زمیدار بھی ہوں گے جنہیں ہم بڑا بڑا کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو بنیادی میں راجز دوستو یہ ہے ہم دنیا کے کسی کونے میں چاند پر پہنچ جائیں یا دنیا کے کسی علاقے میں پہنچ جائیں بڑے سے بڑے مالدار کے پاس بڑے سے بڑے وزیر کے پاس بڑے سے بڑے صدر کے پاس بڑے سے بڑے نقشے والے کے پاس بڑے سے بڑے اکثریت والے کے پاس بڑے سے بڑے باغوالوں کے پاس بڑے سے بڑے کارخانے والوں کے پاس سنتکاروں کے پاس جہاں پہنچ جائیں اس بات کا ہر ایک اپنے دل میں یقین رکھے ہر ایک اپنے دل میں اس کے استحضار رکھے کہ خدا کی قسم میں جس نقشے کو لے کر جا رہا ہوں یہ نقشہ انبیاء والا نقشہ ہے اور اس سے بڑا کوئی نقشہ ہو نہیں سکتا یہ سب سے بڑا نقشہ ہے اور یہ ہمیشہ کی کامیابی کا نقشہ ہے اس یقین کے ساتھ ہر آدمی چلے میاں ان سے کیا بات کریں یہ تو بہت بڑے تاجر ہیں ان کے پاس کہاں پرست ہوگی جو تاجر کے پاس تجارت کا نقشہ لے کر جا رہا ہے اور جو دعوی جو دعوت دینے والا جو جماعت میں جانے والا متاثر ہو کر جا رہا ہے وہ متاثر کر نہیں سکتا یہ تو مدرور ہو کر جا رہا ہے دعوی تو وہ تاجر بنا دعوی تو وہ کاشتکار بنا دعوی تو وہ صدر صاحب بنے اگر تم متاثر ہو کے جا رہے ہو تو تم مدعو ہو دعوی نہیں ہو ہمیں دعوی بن کر جانا ہے وہ دعوی بننا کسے کہتے ہیں کیونکہ دعوی بننا اسے کہتے ہیں کہ قوم شعائم میں جاؤ تو ان کی تجارت کے خلاف قوم سبا میں جاؤ تو ان کے باغات کے خلاف قوم نوع میں جاؤ تو ان کے اکثریت کے خلاف قوم سمود میں جاؤ تو ان کی سناتوں کے خلاف ان کے ہر ایک کے خلاف تم اپنا سب سے بڑا نقشہ رہ کر جاؤ کسی کے پاس اس کے نقشے سے متاثر ہو کے مرض جہمت جانا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں تو ان کی بڑائی نہیں لیکن کیونکہ ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے ان کے دل میں ان کی اپنی بڑائی ہے اگر ہم نے ان کی بڑائی کا لحاظ نہ کیا تو ہمارے دعوت کے دینے میں رکاوٹ بنے گی وہ ان کے دل میں جو ان کی اپنی بڑائی ہے ہم دعوت دینے میں ذرا نیچے نہیں اتریں گے کینیدی ان سے تو صرف تین دن کی بات کرو اس سے زیادہ بات نہ کرنا ان سے یاد رکھو گشتوں میں تین تین چلے کی کھل کر دعوت دینی ہے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تاثر ڈال رہے ہو اگر اپنی ذات کے تاثر ڈالنے گئے ہو تو اپنی ذات کے جس پہ تاثر ڈالو گے اس کو سوچو کہ بھائی ان کو تو تین دن کیلئے کہتا نہیں کافی ہے اور یوں سوچو کہ جو آدمی برکل فارغ ہوگا گھر سے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو جس کا کوئی کمائی دھندہ ہو کچھ نہ ہو اس کو جا کے دعوت دے سکیں گے تین چلے کی لیکن اتنے مشغول آدمی سے ہم تین چلے کیسے کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ میرے تو تین چلے لگے نہیں میں کسی سے کیسے کہہ سکتا ہوں عام طور پر سننے میں ملے گی بات عام طور سے لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ لِمَا تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کہ جس کام کو تم کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو یہی آیت کا مطلب ہے یہی آیت کا مطلب ہے بھائی کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو بھی مت یہ مطلب نہیں ہے لِمَ تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اس وقت اس بات کو کہتے کیوں تھے جس کو اب کرتے نہیں ہو ہم یوں جہاد کریں گے ہم یوں خدا کے راہ میں قربان ہوں گے ہم یوں جانے نٹھائیں گے آج جب وقت آیا جہاد کا آج جو خدا کے ساتھ جہاد فرض ہوا اور اللہ کے راہ میں نکلنا تے کیا گیا حکم آیا تو اب نکلتے نہیں ہو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اس بات کو کرنے وہ کہتے کیوں تھے اس وقت اس کو اب کرنے ہی دائے ہو اس لئے میں عزیز دوستو ہمیں کہنا ہے اور کہتے کہتے ہی کرنا آئے گا ہم دعوت دینے میں نیچے نہیں اترنا ہے بلکہ دعوت دینی ہے جم کر ایک ایک آدمی تے کر لے انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کے راہ میں نکل کر دین دین جلوگی دین دین جلوگی دین جلوگی دین جلوگی دین جلوگی موسیقی